اگر کوئی علم اللہ کے پاس سے آئے ہوئے علم کو جانتا ہے قرآن پاک کی کوئی آیت جانتا ہے نبی صلی اللہ علم کی کوئی حدیث جانتا ہے اور اس کے باوجود اس کو بیان نہیں کرتا اس کے باوجود وہ اسے چھپا لیتا ہے بلکہ اس کے برعکس کرتا ہے جانتا ہے کہ اللہ کا دین یہ ہے قرآن کا حکم یہ ہے نبی صلی اللہ علم کا فرمان یہ ہے اور اس کے برخلاف بات کرتا ہے اور دوسری باتوں کی طرف دعوت دیتا ہے تو وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا اس آیت میں یہ بات شامل ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تحدید دھمکی دیا اسے لوگوں کو جو ایسی حرکت کرتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے غافل نہیں ہے اللہ کی صفات دو طرح سے ہیں ایک منفی صفات اور ایک مصبت صفات یہ منفی صفت ہے کہ اللہ غافل نہیں ہے غفلت کی نفی کی گئی اللہ سے اور جب کوئی نفی کسی صفت کی نفی کی جاتی ہے تو مقابلے میں ایک مصبت صفت کا اقرار کیا جاتا ہے تو اللہ غافل نہیں ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے اللہ عالم ہے اللہ باخبر ہے اللہ نگرانی کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کوئی بھی منفی صفت ایسی نہیں ہے قرآن پاک میں جس کے مقابلے میں مصبت صفت موجود نہ ہو کہ جب بھی نفی کی جائے گی تو وہ مصبت کو بھی بیان کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں گویا تحدید کی ہے اسے لوگوں کو دھمکی دی ہے جو لوگ اللہ کی گواہی کو چھپاتے ہیں